حضرت جی نماز جنازہ کے بعد دعا میں ایک دوست ایک عالم دین کہتے ہیں اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدْعَا جب تم میت پر نماز پڑھو تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگو دیکھو حضرت جی اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں گے تو نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے مشکات میں پڑھی ہے اور ٹاپ کر کے مشکات کو ہم نے پاس کیا ہے تو ہمیں سکھا رہا ہے سبحان اللہ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدْعَا جب تم میت پر نماز پڑھنے لگو یہ اِذَا ماضی پر داخل ہے پڑھ چکو مانا نہیں ہے چاچے جب پڑھنے لگو اس وقت پڑھ چکو اگر یوں ماضی کا کام ہے پھر قرآن میں جو آیا ہے نا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو تو پھر تم یہ ترجمہ کرو جب تم نماز پڑھ چکو تو وضو کر لو سادے بندے اِذَا اور اِذَا کے مانے کا فرق پاس پریزنٹ فیوچر کے سیغے کا فرق بھی نہیں آتا کہ ماضی آل مستقبل کا کیا مانے اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدْعَا جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو ریاکاری کے لیے جنازے میں نہ جاؤ کہ اگلی اگلی صحب میں مجھے دیکھیں تم چھپ کر ٹھہرو اخلاص کے ساتھ مانگاؤ اس لئے تو کہتے ہیں جنازے کے آخری صحب کا صواب پہلی صحب سے بہت زیادہ ہے کہ وہاں ریاکاری کم ہوتی ہے تو بھئی یہ مراد ہے اور یہ میری مراد نہیں ہے جس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القذوینی رحم اللہ نے اوپر باپ یہی لکھا ہے کہ نماز جنازے والی دعا مراد ہے اس سے سلام کے بعد والی نہیں ہے اور اگر تو سلام کے بعد دعا مانتا ہے تو میرا بھی ایک سوال حل کر دے خدا کی قسم میں تمہیں گھڑی تحفہ دوں گا مکہ مکرمہ سے مجھے تیسرے سسر نے گھڑی حدیعہ دی ہے میں اس حدیعہ میں تمہیں پیش کروں گا تم ہسنے لگے ہو گھڑی پہ نہیں ہسے تم جس چیز پہ ہسے ہو یہ شاہ صاحب بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں ٹھیک ہے نا تو بھائی تم بھی میرے سسر صاحب نے مجھے دیئے وہ آج کل بیمار ہیں ان کے لئے دعا فرمائے اللہ انہیں صحت اطاف فرمائے اللہ ان کی نسلوں سے دین کی خدمت لے مجھے کہتے رہتے ہیں کہ جب تو گفتگو کر رہا ہوتے تو رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے میرے لئے دعا کیا کریں تو ہمارے آج سب کے لئے آپ سب دعا کریں اللہ پاک ان سے دین کا کام لے ان سے ان سے نسلوں سے کام لے آمین تو کہہ دو کوئی بیویاں نہیں سن رہی بھی تیسرے سفسوسر کے لئے دعا کیا تمہیں ماریں گی مارتی بارتی کوئی نہیں آمین کہہ دو آمین تو ایک کر کے بیٹھے ہیں دوسری دلانے چاہوے مولوی دیکھ گے نا چھوک لیا تو گھر کی موہ بھی کھانا ہے تو میرے دوستو ایک سوال میرا بھی حل کر لو اگر نماز جنازہ کے سلام کے بعد دعا ہے مجھے کوئی ساتھی پین دکھا دے کسی کے پاس جزاک اللہ اس طرح یوں پین لیں اور ایک کاغذ لیں بڑے سے بڑے مولوی صاحب جو کہیں نماز جنازہ کے بعد دعا ہے یوں پین کاغذ لے کر اس کے پاس یوں سامنے رکھ دیں انہیں کہیں حضرت مولانا اللہ آپ کو خوش رکھے آمین بھی کہہ دو اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ ہماری ایک ٹینشن ختم کر دیں ٹینشن فری کر دیں ایک مسئلہ کا حل کر دیں ادھر لکھ کے دے دیں حضور علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی وہ لفظ ادھر لکھ دیں ہم ابھی سے مانگنا شروع کر دیں گے اس دھرتی پر اس سات برعظم میں چھ برعظم میں مخلوق ہے اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر کسی ماں کی کوکھ نے وہ مولوی نہیں جنا جو پیغمبر کی سلام کے دعا کے بعد نماز جنازہ کے سلام کے بعد والی دعا کے لفظ لکھ دے ہے ہی کوئی نہیں حضور نے مانگے ہوتے تو لفظ ہوتے مسجد آتے ہو کون سے لفظ دے دعا مانگتے ہو اللہ امہ افتح لی میں لکھ دیتا ہوں میں ثبوت دکھاتا ہوں نکلتے ہو تو اللہ امہ ایسا لکمہ حدیث سے دکھاتا ہوں خیلی مسلم سے حضور پاک نے پڑھی ہے سوتے اٹھتے جاگتے آتے جاتے واقت کی دعائیں ہم لکھ دیتے ہیں حضور نے مانگی ہم کتابوں سے دکھاتے ہیں جرست کرے وہ آدمی جو کہتا ہے میں پیغمبر کی حدیث دکھاؤں گا وہ ادھر لفظ دکھا دے خدا کی قسم ہم مان جائیں گے گھڑی تحفہ بھی دیں گے بڑی یوکی گھڑی ہے یہ ہے ہم یہ تحفہ بھی دیں گے آپ کو تو آپ بسم اللہ کریں مولوی کیا کہیں گے لفظ تو کوئی نہیں ہے تو میرے بھائی جب لفظ کوئی نہیں ہے تو امت کو لڑایا کیوں ہے تو کہتا بھی حضور نے نہیں مانگی تمہاری مرضی ہے مانگو یا نہ مانگو میں دیکھتا کہ کوئی مانگتا ہے پھر کہتا بھی حضور نے نہیں مانگی حضور نے مانگی ہوتے تو لفظ ہوتے اس دھرتی پہ حضور کے لفظ ثابت نہیں کیا جا سکتے کیونکہ حضور نے مانگی نہیں مولا جی کے پاس علم ختم ہو جائے گا دلیل نہیں آئے گی آگے جب لفظ ہی نہیں ہے تو انہیں کہے جب لفظ نہیں ہے تو پھر کیوں مانگتے ہو پھر ایک لنگڑی دلیل لائیں گے وہ کیا ہے مانگنے میں حرج کیا آیا ہے ایسے کے دل موت ہی ویکھن دی ہوں دی اس وقت دل آنڈی حرج کیا آیا ہے دعا مانگ رہے ہیں کوئی گناہ کر رہے ہیں نیکی کے کام کر رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ سے آجیہ پورے باتیں ان کی شروع ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ ہاتھ پکڑیں مولی صاحب گئے مولی صاحب غصہ نہ کریں تھوڑے سے چھنڈے ہو جائیں کوئل اپ ہو جائیں ایک مسئلہ بتا دیں جو کام حضور نے نہیں کیا آپ کر رہے ہیں تو ساتھ یہ کہا کریں کہ بھائی یہ میں کر رہا ہوں حضور نے نہیں کیا یہ فرما دیا کریں یہ بات کر لیا کریں یہ تو بتا دینا ساتھ تاکہ لوگوں کو پتا چلے مولوی علی دعا ہے حضور علی کوئی نہیں یہ بھی کیا دیا کریں ساتھ کہیں نیکی کا کام کر رہا ہوں دعا ہے مانگ لو حضور نے نہیں مانگی حضور سے ثابت نہیں یہ کہہ دیا کریں پھر میں ویکھنات لوگ توالی یہ نیکی مندن پھر میں دیکھوں گا کہ لوگ اس کو نیکی کہتے ہیں اے خدا کے بندے یہ نیکی تب نیکی جب حضور نیکی ہوتی کیوں آؤ میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں سجدہ کرنا نیکی آ یا نہیں ہے بولتے نہیں ہو جا تھک گئے ہو تھک گئے ہو یہ رہے تھک گئے بیٹھیں ہاتھ کھڑے کریں شکریہ بچے دہات مولوی دھلے کی تب یا نہیں چکی توجہ رکھو میرے دوستو اگر سجدہ نیکی ہے اور یقیناً ہے تو صبح نماز میں آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں کتنے سجدے کرتے ہیں گن لو گن گن لو پڑھ دے ہوئے فجر نماز پڑھ دے ہوئے ہے مولی صاحب ساتھ لے سو اتنا راشو ہوں دے فجر دی نماز ہے یہ تو مسیح تعدے بیٹھن پڑھ دے ہیں انہیں پڑھا نہیں لے کتن والے اور خدا کے بندے صبح فر نماز میں کتنے سجدے ہیں چار آپ پانچ کیا کرو جو مولی صاحب کہنا کہ نیکی ہے حرج کیا ہے اسے کہے پانچ سجدے کیا کر نماز میں فج صبح کے نماز میں کر رہے گا کیوں نہیں کرتا نیکی ہے سجدہ ہے تین بار سبحانہ ربیہ لالہ بڑھ جائے گا ایک سجدہ اور بڑھ جائے گا اور یاد رکھنا سجدے سے انکار نہ کرنا ایک انکار کیا تھا اس نے سجدے سے اللہ نے وہاں سے اس کو نکال دیا سویان دیوے کو فخرج منہ فینک رجیم آج قرآن سے پہلے اس پر لانت کرتے ہیں اعوذب اللہ شیطان رجیم شیطان کے لئے پہلے پڑھ اس نے میں سجدے کی انکار کیا تھا مولی صاحب تو پانچ سجدے کر انکار نہ کرنا کہ تکم ہور خراب نہ ہو بنیے تو مولوی جی کا ایک ہی جواب ہوگا جو اس کا جواب ہو جائے گا مولوی کہے گا سجدہ نیکی ہے اچھ بات ہے تین بار سبحان ربیہ اللہ کا ثواب بڑھ جائے گا لیکن ادھر نہیں کرتا کہ یہ کام ادھر حضور نے ہمیں نہیں سکھایا انہیں کہے مولوی جی دعا بہت اچھی چیز ہے بہت بڑا ثواب ہے ادواء و مقل عبادہ عبادت کا مغز ہے لیکن سلام جنازہ کے فوراً بعد حضور نے نہیں سکھایا تو نہیں مانگتے کہاں مانگیں گے جہاں حضور نے قبر پر دعا مانگی ہے قبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگیا ہے وہاں پر جا کے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ کر لیں گے دعا مانگ لیں گے وہاں کے دعا بھی مانتے وہاں بھی مانتے تو پوری دعا مانگنی چاہئے مانگنی چاہئے